موسیقی یہاں پر میرے خیال میں ایڈوکیشن کی ریشو بہت اچھی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارا جو ہے لیٹرسی ریٹ ہو کر یہاں کا موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو تاریخ ہے تیرہ جولائی بیس بیس ٹیک یا روپال ان میں گلگت شہر میں ہیں جائیں گے فرس ناشتہ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے گلگت کے نظارے موسیقی 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 ماروپ بھائی گلگت سے ہم روانہ ہوئے چائنہ بارڈر تک بھی جا رہے ہیں جس روڈ پر ہم جا رہے ہیں یہ تجارتی ہے اہمیت بھی اس کی بہت زیادہ ہے تو ذرا اس کے بارے میں انفرمیشن بھی شیئر کریے گا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے جو روڈ ہے اس کو اول سلک روڈ کہتے ہیں یعنی یہ نیا سلک روڈ ہے یہ نیا سلک روڈ ہے بس سیم ہی ہے یہ ہے کہ یہ تقریبان اس کی جو تاریخ ہے بارہ سو سال پہلے چائنہ کے شہر شیان سے شروع تھا سلک روڈ اور یہ پھر کاشغر کاشغر سے دو روڈ ہو جاتے تھے ایک سمرکن بخارہ دمشق اور دوسرا یہ یہاں سے گزر کر پاکستان سے گزر کر تہران تک جاتا تھا اور لاہور سے دہلی تک بھی جاتا تھا موسیقی موسیقی آجا جی ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں ہونزہ گل گل سے ڈرائیو کیا تقریباً تین گھنٹے بولیں یا کم بولیں لیکن راؤنڈ آباوٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو سکائے اور گرین ری بھی ہے براؤن پہاڑ بھی ہے تو چلتے ہیں ہوتیل کی تعلاش میں پی ٹی ٹی سے آئے تھے لیکن بند ہے تو ڈونڈنا ہے سٹیک ادھر ہوگا کرونا کی وجہ سے زیادہ ہوتیلز بند ہیں موسیقی آجا تو ہونزہ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ایک الگ انداز میں سٹے ہوتیلز رومز کو چھوڑ کر ہم نے کیمپنگ کی خواہد ظاہر کیا ہے اور سارے دوستیں گری ہیں موسیقی تو ہمارے ذہن میں تھا ہونزہ کے بارے میں ہمارے سوچ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے لوگ بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں مقامی دوستیں جاننا چاہیں گے ہم جب ہونزہ آ رہے تھے یا پہنچ گئے تو ہمارے ذہن میں اس طرح آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر ہے دیکھنا کیا ہے اور ہونزہ میں پھر کیا کیا علاقے ہیں جن کے نام بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جی بتائیے گا ذرا ہم آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہم جب آپ اسلام بات سے پہلے نکلتے ہیں تو آپ اسلام بات سے پہلے نکلتے ہیں اچھی بات ہے ہماری سیپٹی پوٹی صحیح اور اس کے بات آپ جو ہی ادھر سائن کے ساتھ پہلے چیک پوست آپ کو ملے گا گیا گلگت کا صحیح گلگت ہماری یہ ہے کہ سر تیپٹیل ہے جی بی کا نا گلگت پتستان کا ہمارا جو تیپٹیل سٹی ہے وہ گلگت ہے ہمارا ہائے اوفیشنز وہاں ملتے ہیں اس کے بات آپ آئیں گے آپ یہ دنیور آئے گا سر تنیور ویلی سے آپ کی گلگت میں بھی آپ کو اچھے ہوتلز مل جاتے ہیں سر صحیح اس کے بات پھر آپ گلگت سے خونزت تقریبا 110 کلی میٹر دیں سر صحیح اس کے بات پھر آپ کو رکھ پوشیو پوائنٹ آئے گا سر راستے میں پھر آپ کو اور صرف روٹ نظر آئے گا اس کے بات پھر آپ کو نگر ڈسٹرٹ آئے گا سر نگر ڈسٹرٹ میں آپ کو 7000 پلس پیکس نظر آئے گا سر اور جو ہمارے زہتر جو کیورسٹ یہاں آتے ہیں اس کی یہ مین وجہ یہ ہے کہ سر آپ گاڑی میں بیٹھ کے مین روڈ سے کے گیج سے آپ 7000 پلس پیکس ایک ساتھ دے سکتے ہیں سر اس میں آپ کا رکھ پوشی ہے دیران ہے آپ کا گولڈن پیک ہے سر اس کے بعد آپ کا اُلتر ہے اس کے بعد لیڈی کنگر ہیں یہ پیکس ہیں سر اس کے بعد جب آپ نگر سے ہوتے ہوئے پھر آپ ہنزہ جو ہی انٹر ہوتے ہیں سر آپ کو ناصربات ویلی آتا ہے اچھا تو وہاں کے جو سیو ہیں سر ہمارے وہ بہت مشہور ہیں پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں آگے پھر ہنزہ میں انٹر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کریم آباد میں آپ کو اچھے اکوموڈیشن مل جائے گی سر پھر جلز کریم آباد میں ہیں گنش میں ہیں پھر یہ آتا ہے مجل ہنزہ میں سر موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو گوڈ مارننگ میں ہوں کبیرہ فریدی اور اس وقت ہوں گلگت بلدستان کے خوبصورت ترین حسین ترین نظاروں میں علاقہ ہے ہنزہ کل رات پہنچے ہیں سٹیک یا ہنزہ گلیمپنگ ریسورٹ میں اور کس طرح علاقے میں ہیں یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تو کوشش ہے کہ ڈرونز کے شارٹ پہلے دکھاؤں کہ میں کس طرح نظاروں میں ہوں موسیقی 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 تاریخ ہے چودہ جولائی دو ہزار بیس ریڈی ہوئے ہیں چائے میں بریکٹ فاسٹ کا چلتے ہیں سارے دوست ریڈی ہیں انتظار میں ہیں موسیقی 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 جانا ہے گینش ایک ازار سال ہریٹیجز ہے جس کو ایوارڈ بھی ملا ہے سیٹلمنٹ ایریا جو پرانی طرز کی ان کی زندگی ہوتی تھی مساجد عبادت گائیں دیکھیں گے آپ کو دیکھائیں گے اور گھر بھی ہے سننے میں آئے کہ نو سو سال پرانا گھر بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے اور یہ گنش کے بارے میں ذرا بتائیے گا اس لفظ کے معنی کیا ہے اور گنش کے دو تین میننگز ہوئے ہیں گنش تو ہماری جو برشیس کے لنگویج ہے اس میں مطلب گنش گولڈ کا میننگ بنتا ہے دوسرا گنش جو لفظ آیا ہے یہ جس ٹیم یہاں پہ بودیس رہا کرتے تھے تو بودیزم ان کا ایک دوتا ہے گنش اس سے پھر یہ نام آ چکا ہے گنش اسی طرح اس کے تین چار ڈیفینڈ میننز بن گئے ہیں اچھا لوکل گائیڈ سے ہم تھوڑا ایٹ کریں گے اس علاقے کے بارے میں انفارمیشن نام علاقے کا اور تاریخ کیا ہے یہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اس جگہ کا نام ہم اپنے زبان میں جتک کہتے ہیں یہاں پہ مطلب کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی سلبریجن ہو یا کوئی مطلب شادی وغیرہ ہو تو اس کے لئے یہاں پہ گہدر ہوتے تھے تو اس جگہ کا نام چتک چتک یہاں مساجد ہیں عبادت گائیں ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پر یہاں پہ واش ٹاورز تھے شروع میں مطلب ہے فورٹین واش ٹاورز تھے عباد میں مطلب ہے چار پانچ ہی رہ گئے ہیں ابھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے مطلب مسجد ہے اور یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے نو سو سال پرانی ہے ان کی ہسٹری اس علاقے کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے یونیسکو کی طرف سے ہیریٹیج اس کا اس علاقے کو 2002 میں ایشین پیسپک ایوارڈ ملا ہے ہیریٹیج کنزرویشن کے لئے اچھا تو جتنے بھی سیاہ آنا چاہتے ہیں ہونزہ یہ ایک مسٹسی پلے سے ہونزہ بھی ہے بلکل یہ مطلب ہے ٹوپ ٹوٹیٹس ڈیسٹینیشن ہے تو آپ یہاں پہ ضرور آ جائے در بھی چار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپز کے مطلب ہے چھنڈی اس کا یونیک رنہ ہوئی ہے یہ اسی اوریجنل فارم میں ہے بلکل بلکل اسی فارم میں اس کو ریسٹور کیا ہوا ہے یعنی کہ دوبارہ مٹی کو مطلب ایٹ کر کے دوبارہ وہ مطلب پتھر سے بنائے اسی شیپ میں ہے اچھا یہ جو دروازہ ہے یہ نو سو ساندرانہ دروازہ ہے اور اس وقت کا سسٹم یہ تھا بلک یہ مضبوطی سے اس طرقے سے یہ بند ہو جاتا تھا اس وقت ہم جس گھر میں ہیں بائی کی کہنے کے مطابق نو سو سال پرانا گھر ہے یہاں پر دروازے کڑکیاں جتنے بھی اشیاء ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی پرانے انشن ٹائم کے ہیں تو ذرا اور بتائیے گا یہ اس ٹائم کے لوگ اتنے تیز تھے جو کہ ارکیٹیکچر بیوٹی اس وقت کی بھی ہے تو دیکھیں یہ تھری سٹوری بنا ہوئے بغیر کسی اس کا بغیر کوئی سریعہ وغیرہ یوز کیا ہوئے ایک ہی گھوڈن ورڈ ایک تیچر بھی پرانا اس ٹائپ کا تھا بڑی استعمال ہوا کرتا صحیح اس ٹائم کا وڈن ورڈ دیکھیں ارکیٹیکچر جو ان کا سکیلز تھے بہت اچھا لگا ہمیں اس گھر کے حوالے سے مزید کیا انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے یہ گھر تقریباً نو سال سال پرانا ہے اس میں ہی مطلب ہے یہ جو اہم روم میں کھڑے ہیں یہ مطلب زیادہ تر گرمیوں کے لئے یوز ہوتی تھی وہ نیچے جو اس کے مطلب ہے نیچے جو جگہ ہے وہ مطلب زیادہ تر سربیوں میں یہاں پہ بیٹھتے تھے آپ کو یہاں پہ یہ سپورٹی رومز نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی مطلب ہے سٹور کا کام کرتے تھے کوئی بھی ہم چیز رکھتے تھے کوئی مطلب اپنا وہ گھر کا کوئی زورت کا کوئی چیز اسی طرح یہاں پہ بھی ایک چیز ہے مطلب تروازہ ہے اور اس کے علاوہ ایک کونے میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اس میں ہم آٹا وغیرہ مطلب غلا وغیرہ ہم رکھتے تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کھٹکیاں ہیں وینٹیلیشن کے لئے کھٹکیاں اچھا بھائی یہاں پر ایک خاص قسم کا یہ سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے ہیں یہ آج کل کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہی پرانا طرز ہے یہ پرانا طرز ہے اس کو مطلب ہے دوپ میں سنڈرائی ان کا یہ کینکہ سن جو لائٹ ہوتا ہے اس سے ڈکٹریلیشن کے لئے یہاں پر رکھتے ہیں وہ درائی ہو جاتے ہیں سائی سے تو یہ اورگینک ڈرائی فروٹ مانتا ہے یہاں پر ہم نے رومز دیکھ لیے کروان سرایا جو کی گیسٹ آوس آج کل کے دور میں کہتے ہیں جو میں امان آتے تھے ان کے وہ ٹیرتے تھے تو بہت کچھ ہے جس طرح ہم چائنا میں دیکھتے تھے مختلف ہیریٹیجز تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے جس طرح ٹوریزم کی کیٹیگری ہے ایڈکیشنل ہسٹوریکل نیچر کے قریب جانا تو یہاں ہسٹوری بھی ہے نیچر بھی ہے ہنکل کافی دیر سے لگیا ہو یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے یہ یہ سلک روڈ پر جو کافی لے آتی تھے تو ان کے جو گوڑے ہوتے تھے تو وہ اس سے باندھے تھے ابھی صرف یہ دو ہی رہتے ہیں باکہ جو ہلا وہ چھوٹ گئے ہیں تو بھائی یہ دو وہ ہی نو سو سال پرانے کے اچھا یہ اس کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے کیونک نہ جائے صرف دو یہ ایک نظر آلے یہ سامنے جو بازا جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا پاکستان میں ہر قسم کا ٹوریزم ہے ہنزہ میں آپ نے حصوی بھی دیکھی اور اب بائی سے جانیں گے کہ ہمیں کدھر لے جانا ہے کیا دیکھنا ہے جی تو سر ہمارا جو نیکسٹ ڈسمنیشن ہے وہ ہے آلتیت فورٹ اس کے بعد پھر ہم بلتیت فورٹ جائیں گے یہ بیسکلی دو فورٹ ہیں سر اونزہ کے اندر مطلب کی دو کنگز تھے اپس میں باہر ایک آلتیت میں رہتا تھا ایک بلتیت میں رہتا تھا تو یہ دونوں کے الگ الگ رہائشگاہ ہیں وہ ابھی ہم دیکھنے جائیں گے ہم اس وقت آلتیت ویلی پہنچ گئے ہیں یہاں سے آپ دھوکر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسماعیلیوں کا عبادت گاہ ایک پتر پر بنایا ہوا ہے موقع ملا تو یہاں بھی جائیں گے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں آلتیت کھلا موسیقی موسیقی آلتیت فورڈ اور بلتی فورڈ چونکہ معلوم ہے آپ کو ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے علاقے زیادہ بند ہیں تو ہم اندر نہ جا سکے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی موقع ملے گا تو ضرور فورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے موسیقی یہ ہے کہ تو موسیقی ہن اس پر لکل پروڈکٹ ہے شرٹ بنائے کرنے اور یہ سارا ہون لہیوں کی استعمال کیا ہوئا ہے اسی 50 روز موسیقی انسان ادھان جس ادھان پر حونزہ اپنی پر مکی جس میں ہمیں مختلف قسم کے آئیٹمز نظر آ رہے ہیں چیری ہے اور کیا ہے ملبری ہے سر ملبری چیری ہے پرکورس ہیں پرکورس میں بہت سارے ٹائپس ہیں اچھا اور یہ جو ملبری ہے اس میں بھی ایک بلیک ملبری ہے ایک پینک ملبری ہے اچھا پھر سیب ہیں سیب کے بھی کوئی دس قسم کے سیب ہیں ریج سوائل ہے پاکستان کا پاکستان کا دیکھیں اتنا بڑا پتھر ہے اس کے اوپر یہ درخت ہے اور پتھر کے اوپر ہی درخت ہے نائس کی جڑوں نے نظر آ رہی ہے ہر طرف سے پتھر ہی ہے اس کے اوپر ہی درخت ہے آپ دیکھیں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس انشن ٹاؤن میں تھے اب جانا ہے دوئی کار تو راستے میں ایک ویو پائنٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے ڈرونز کے شاٹ آپ کے ساتھ پیڑ ہو اس کے بعد پھر چلیں گے دوئی کار اور وہاں سے بھی آپ کو نظارے دکھائیں گے اس وقت ہم دوئی کار پہنچ گئے ہیں ویو ٹاؤ پر ہے یہاں سے ہمیں بہت حسین نظارے نظر آ رہے ہیں مقامی دوست سے جاننا چاہیں گے کہ یہ علاقے کے بارے میں بھی بتائیں ٹوریس کیوں آئے اور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایرد گر جو پہاڑی سلسلہ ہے مختلف دیرکشن میں یہ کون کون سی چھوٹیا ہے تو سر دیکھیں اس ٹائم ہم دوئی کے نور ٹوک پہ ہیں یہ جگہ جو ہے اس کا نام نور ٹوک ہے اس کا مطلب بندہ ہے سب سے پہلے یہاں پر نور سن رائز کے ساتھ جو پہلی ریس پرتی ہے یہاں پر ہے یہاں سے سر مزاکہ 3 ڈی بھی ہے جتنے بھی ایٹھ ہمزینڈر مونٹینز ہیں ہاں سارے نظر آتے ہیں ہمارے بیک پہ یہ ہے راکاپوشی ہمارے بیک پہ راکاپوشی اچھا دیران پیک ہے دیران پیک گولڈن پیک آگیا یہاں پہ رش لیک ہے جو پاکستان کا ہائیسٹ الپائن لیک ہے پاکستان نے بلکسوری ایشیا کا ہائیسٹ الپائن لیک ہے اچھا اور یہ اوپر کلاوڈز میں آپ کو لیڈی فنگر حظر آ رہا ہے اچھا لیڈی فنگر کلاوڈز میں تھا آپ تھوڑا نکلایا ہے تو زوم کر کے دکھائیں گے یہاں پہ اولتر ون ہے سر یہاں پہ اولتر ٹو ہے اچھا اس کے بیٹھ سائٹ پہ بھی بیٹھرن میڈ ہو جائے یہاں پہ ٹوریسٹ اس لئے آتے ہیں کہ یہاں سے کافی ہائیسٹ سے نظارے کر سکتے ہیں تو جن کے پاس رون نہ بھی ہو وہ بڑا اچھا سین ریکارٹر سے پکچر بھی لے سکتے ہیں ویڈیو بھی بنا کر بڑائیں جائے تو انٹرسٹنگ جگہ ہے موسیقی تو آج کا دین ہمارا بہت مصروف گزرا اور ہمزا میں جتنے بھی وہ ٹوریسٹ پوائنٹس تھے تکریباً یہ دو دین میں ہم نے دیکھ لئے لیکن یہ صرف دو دین کا کام نہیں کم سے کمیدر ایک ہفتہ دینا چاہیے اور آج تو ہم نے انبیلیبیبل انجوئی کیا موسیقی پورا دین بڑا بیجی رہا اب چلتے ہیں توڑا ٹریڈیشنل میوزک ان کا اور بار بی کیو ہوگا ہم بھی مزے لیں گے اور آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی